حضرت سلطان محمود وزنبی رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ سپاہ سلاروں کے ساتھ جنگل کے راستہ سے بٹک گئے اثر سے وقت تیزی سے سورج ڈلنے کی طرف گزر رہا تھا سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگردان تھی کہ ایک ہندو درم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس جیس سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤنڈ و بوئے بیٹھے تھے کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچ ان کے سر پر ران پہنچا ہے وہ اپنے خانے کے حلق میں اتارنے ہی والا تھا کہ سلطان تیر سے نشانہ بنایا اور دی اس کی غلطن سے پار کر دیا پھر دوسرا وار اپنے نیزی سے کیا اور اسے ریچ کے حلق میں گزا دیا وہ ریچ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا اس سے پہلے شہزادی اتنا ترشکش سنبالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی سلطان محبود غزنوی نے اسے جنگلی درندے کو مارا جس سے وہ دیر ہو گیا شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس محارت اور بہادلی کا محظہرہ کوئی جنگچو سپاہ سلار ہی کر سکتا ہے شہزادی سلطان کی درمت وجہ ہوں مزارت و شکر کے لئے اپنا تحارف کرواتے ہوئے بولی میرا نام سمرتی ہے جیپور ریاست کے مہاراج کے ایک لوگتی بیٹی ہوں میری جان بہچانے کا بہت شکریہ میں تمہیں اپنے والد سے کہہ کر فوج میں کوئی عالی احتاہ دلا دوں گی ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں اس وقت کے سب سے طاقت ویر اسلامی لکشکر کا سبرہ سلطان محمود قزنوی ہے جس کے نام سے ہندو مہاراجہوں کے حلق خوشک ہو جاتے ہیں سلطان اختصرن اپنے شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا جی کسی اور فوج کا سپاہی ہیں چلیئے محترمہ میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں آپ میرے پیچھے چلتی جائیں اندیلہ بڑھتا جا رہا ہے راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنے پڑ چکی شہزادی سمرتی جان چکی تھی یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے وہ سلطان کی نظروں میں یا یا دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی جنگل کے خاردار جاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا پیراہن مختلف جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا شہزادی تکاوت سے چور ہو چکی تھی سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آپ ادھر ارام کر لیں رات کی تاریخی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہیں اندیرے میں موسید سفر گنے جنگل میں کرنا دشوار ہے علل صبحہ نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنے بیش کی نکت مگر قدر باری کے لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور مانی خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ اوڑ شہزادی نے بلا چھیک چادر اوڑی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوڑ میں پاؤں پہ سار لیے اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمع ہوئی تھی جو نظریں جکائے قریب بڑے بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا بلاخر آگ جل گئی اس کی روشنی میں سلطان کا مرانی اور برا ہوا بجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پٹھنے لگا شہزادی کو جٹکا لگا اوہو یہ تو مسلمان لگتا ہے ایک تفعہ شہزادی کام گئی کہیں غزنی کے لشکر سے تو یہ نہیں یہ تو لوٹے رہے ہیں گائیں بینس پکری سب کا مانس کرتے ہیں یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی کہ اگر یہ اتنا ہی صفحہ اور ظالم ہوتا تو مجھے ریچ سے نہ بجاتا نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا تھیل پھر سے اتمنان و یقین سے بر گیا سلطان محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ نماز کے بعد دعا کرتے وقت آروکتاہ رونے لگے روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے گھٹے پر رکھ کر اس کو دبا دیا شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتمے میں یہ تکلف نہیں ہونا چاہتا علل صبح سلطان شہزادی سے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سفاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اس طرف ہے یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑ دے جاتے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ چاند سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے علاقہ شہزادی اور سلطان نے کمبار راستہ پر آ پہنچے کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے ساتھ نظر آ رہے تھے سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کی حدود کہیں گاؤں معلوم پڑتا ہے گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلایا مکھیا نے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا شہزادی نے کہا ہمیں دو بر کرفتال گوڑے دے جائیں اور کچھ خوشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر تم کس مٹی کے بنے ہو ماری راعت تم اپنے خنجر سے زخم کو ردتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو ہم تمہیں انعام اکرام سے بھی پر دیں گے اپنی جان بجانے کے بدلہ میں سلطان نے گوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ زخم اس لیے پرے دتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے آپ کی طرف نہ بڑے شہزادی نے کہا کیا تمہیں یہ موقع گوانا چاہیے تھا ہم سے خلوت میں ملاقات کے لئے لوگ اپنی راستیں دست پر دار کرنے کو تیار ہیں سلطان نے کہا شہزادی صاحبہ میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میری نظر آپ کے جسم پر نہیں اپنی روح پر تھی شاید میری جسم سے گناہ کا داغ دل جاتا لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لیکن میں اپنے نبی کے سامنے پیش ہوتا مجھے یہ گوارہ نہیں تھا شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کے اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر اس کے قردات سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکیں جیسے اس کا دل اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو یہی کہہ کر سلطان نے اجازت چاہیے شہزادی نے کہا اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ ہم یاد رکھیں گے سلطان نے چادر سے نکاب اوڑا تیر ترکش گندے پر ڈالے تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گوڑے کے علقاب میں پکڑتے ہوئے بولا شہزادی میرا نام ہے سلطان محمود خزنبی اور میں ہی غزنی کے عظیم و شان فوج کا سلار آزم اور سلطان ہوں یہ کہہ کر سلطان نے گوڑے کو ایر لگا دی اور سر پڑ پاکتے ہوئے آنکھوں سے اوجل ہو گیا یہ ہے وہ عالم اسلام کے ہیرو جو اپنے ایمان کی فکر میں رہتے تھے کچھ بھی چلا جائے پر ایمان نہ جائے کیونکہ یہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توفہ عظیم و شان ہے یہ مسلمان تھے جو ایک سپاہی سے لے کر سلطان تک اللہ اور اس کے رسول کی نرازگی سے ڈرھتے تھے اور ایک ہم ہیں جو اپنی خواہشوں کے غلام بنے ہوں ہیں اللہ تعالی حضرت فرمائیں اور ہمیں سیرات مستقبی کینی پر جلانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین